تو دوسری جانب شیر پاو پول پر تکاریر جلاو گھیراو اور نون لی کا آفس جلانے کا یہ کیس ہے ڈاکٹر یاسمین راشد کی دو مقدمات میں درخواست زمانت پر سمات ہوئی عدالت نے سمات چھ مائے تک ملتوی کر دی ہے انصداد دہشت گردی عدالت کے جج عرشد جاوید نے زمانتوں پر سمات کی ہے شیر پاو پول پر تکاریر جلاو گھیراو اور نون لی کا آفس جلانے کا یہ کیس ہے ڈاکٹر یاسمین راشد کی دو مقدمات میں درخواست زمانت پر سمات ہوئی ہے عدالت نے سمات 6 ماہ تک ملتوی کر دی ہے انصداد دہشتگردی عدالت کے جج ارشد جاوید نے زمانتوں پر سمات کی ایک بار پھر سے بتاتے چلیں گے شیر پاو پول پر تقریر جلاو گھیراو اور نون لی کا آفیس جلانے کا ایک کیس ہے ڈاکٹر یاسمین راشد کی دو مقدمات میں درخواست زمانت پر سمات ہوئی عدالت نے سماعت 6 ماہ تک ملتوی کر دی ہے انصداد دہشتگردی عدالت کے جرج عرشت جاوید نے زمانتوں پر سماعت کی ہے ایک بار پھر سے بتاتے چلیں گے شیر پاو پول پر تقریر جلاو گھیرا اور نونلی کا آفس جلانے کا یہ کیس ہے ڈاکٹر یاسمین راشد کی دو مقدمات میں درخواست زمانت پر سماعت ہوئی ہے انصداد دہشتگردی عدالت کے جرج عرشت جاوید نے زمانتوں پر سماعت کی جبکہ عدالت نے سماعت 6 ماہ تک ملتوی کر دی اسی پر مزید ہمیں اپ ڈیٹ کریں گے نئی ملک جی نئی بتائے گا کیا تفصیلات ہیں سماعت جو ہے وہ 6 ماہ تک ملتوی کر دی گئی ہے جی بلکل انصداد دہشتگردی عدالت میں نو مئی کوئی شیخہ پول پر اشتہال انگیز تقریر جلال گراہ اور مسلم لکنون کے آفس جلانے کے مقدمات پر سماعت تھی جس پر ڈاکٹری یاسمین راشد کی دو مقدمات پر دخواست زمانت بعد سماعت ہوئی ہے عدالت میں دونوں مقدمات میں اٹھاکٹری یاسمین راشد کی جو زمانت کی مزید کیس کی سماعت وہ 6 ماہ تک ملتوی جا دی پرسپوشن اندلائل طلب کے لیے ملائل کے لیے جو کہ مولا طلب کی جبکہ انصداد اشتگردی عدالت کے جج عشد جوے نے دخواست مانت پر سماعت کی عدالت نے اندلائل پر پر جی شکریہ نعیم اپ ڈیٹ کرنے کے لیے